حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی دی چھے باتوں کی اپنے بچوں کو بھی بتاتے اپنے دوستوں کو بھی بتاتے چھے بات ہیں تو نبی پاک نے سب سے پہلے نمبر پر فرمایا تھا کہ ابو ذر مسکینوں کا خیال رکھنا مسکینوں سے محبت کرنا ان کا خیال رکھنا پھر دوسرے نمبر پر میرے کریم محبوب نے فرمایا تھا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا جاگیرداروں وڈیروں سیٹھوں کو نہ دیکھنا کوٹی بنگلے والوں کو نہ دیکھنا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا غریبوں کو دیکھنا تو تیرا ذہن سکون میں رہے گا تیسری نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ ابو ذر ہر حال میں ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو اگرچہ کسی کو بری ہی کیوں نہ لگے ہر حال میں حق بات کہنا حق پر ڈٹے رہنا چوتھے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی کی پروانہ کرنا اللہ کے معاملے میں کسی کی پروانہ کرنا کون کیا کہتے ہیں تو ثابت قدم ہو کر اللہ کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پروانہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ کے معاملے اور آپ فرماتے ہیں کہ پانچمے نمبر پر نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر رشتدار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تُو ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا صلح رحمی نہ چھوڑنا آج تو ہم کوئی کسی کو دیکھنے نہ آئے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں مجھے دیکھنے نہیں آیا میں کیوں جاؤں فلاں نے میرا حال نہیں پوچھا میں کیوں پوچھوں تو یار میں نے نبی پاک نے کہا ہے کسی عام بندے نے نہیں کہا میرے نبی پاک نے وسیعت کی ہے کہ اگر رشتدار تعلق توڑ بھی دیں تو ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا صلح رحمی نہ چھوڑنا اور چھٹے نمبر پر فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اسے پڑتے رہنا اسے کبھی نہ چھوڑو تو میرے قابل احترام بھائیو دوستو یہ باتیں میرے پیارے محبوب نے حضرت ابو ذر غفاری کو وسیعت فرمائی تھی جو باتیں ان کو وسیعت فرمائی تھی وہ باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں آپ جانتے ہیں کہ دین پہنچانے والے ہم تک صحابہ ہی ہیں جن کی لسبت ہم تک دین پہنچائے اگر ہم صحابہ کو نکال دیں تو ہم تک دین کبھی نہ پہنچتا صحیح معنوں میں تو صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں رسول اللہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں تو بھائیو میں دعا گو ہوں رب العزل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان چھے باتوں پر عمل کرنے کی تفیق تاہیو